اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے محمد فیض دوستوں آج کیسے ویڈیو میں ہم جانیں گے ہندوستانی اور پاکستانی مشاہوی شخصیات کے بارے میں جنہوں نے اسلام کی پیروی کرنے کے لیے شو بیز کو چھوڑ دیا نمبر ایک پر ہیں دوستوں جنید جمشید دوستوں جنید جمشید 2004 میں گلوکار کے طور پر اپنے اروج پر تھے جب انہوں نے اپنے کریئر کو چھوڑ دیا اور آخر کار اللہ پاک کی راہ میں مذہب کی تبلیغ کے لیے سکالر بن گئے نمبر دو پر ہیں نور بخاری دوستوں نور بخاری نے ماننگ شو کی میزبانی کی طور پر بے حد مقبولیت حاصل کی تاہم انہوں نے 35 سال کی عمر میں مدہوں کو حیران کر دیا اور تصدیق کی کہ وہ مستقبل میں کوئی ٹی وی شوز کرنے کا ارادہ نہیں رکھتیں وہ اللہ پاک کی راہ میں عبادت کریں گی نمبر تین پر ہیں سنم چودری انہوں نے کئی ڈراموں میں مرکزی کردار ادا کیا دوستوں سنم چودری نے سوشل میڈیا پر اپنی زیادہ تر تصویریں ہٹا دی اور اعلان کیا کہ ان کا خاندان اللہ کی طرف رجوع کے ان کے فیصلے کی حمایت کرتا ہے اور ساتھ میں انہوں نے کہا اللہ ہم سب کو ہدایت دے نمبر چار پر ہیں رابی پریزا دوستوں سابق مشہور میوزک کمپوزر اور نگمہ نگار نے اپنے تنازہ کے درمیان انڈسٹری کو الودا کہہ دیا تھا دوستوں انہوں نے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری چھوڑ کر مذہب کی طرف روک کیا نمبر پانچ پر ہیں سنہ خان دوستوں بولی وڈ کی ایک سابق مشہور شخصیات جو ڈانسنگ ویڈیوز اور بگ بوز سکس میں شرکت کے لئے مشہور تھی انہوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کرتے وقت اپنے تجزینگی مکمل طور پر بدل دیا دوہزار بیس میں سنہ خان اپنے سوشل میڈیا پر اعلان کیا کہ وہ اب انسانیت کی خدمت کریں گے اور اپنے خالق کے حکم پر عمل کریں گی نمبر سکس پر ہے زہرہ وسیم دوستوں ایک اور ہندوستانی مشہور زہرہ وسیم جنہوں نے تفریح سنت میں مختصر لیکن اثر انگیز کریئر رکھا دوستوں زہرہ وسیم نے اپنی اداکاری کا آغاز احمر خان کے ساتھ دنگل سے کیا لیکن اس کے فوراں بعد انہوں نے اداکاری سے الہیب کی کا اعلان کیا اور اسلامی مذہب کی طرف رخ کر لیا نمبر سات پر ہے دوستوں عبداللہ قریشی دوستوں سوشل میڈیا پر مختصر وقفے کے بعد محروف اداکار عبداللہ قریشی نے میوزک انڈسٹری کو خیر آباد کہنے کا اعلان کر دیا اور مزید انہوں نے کہا کہ اب وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کریں گے اور اللہ کی رحمہ عبادت کریں گے اور اسلام کا رخ کریں گے